اپنے گھر میں اسلامی لائبراری قائم کیجئے اسلامی لائبراری آپ سمجھ رہے ہیں اسلامی لائبراری میں ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ اسلامی لائبراری قائم کرنے کا انشاءاللہ اس مہینے سے شروع کر دیں گے تو ایک پانچ سی دس سال میں ایک اچھی لائبراری آپ کے گھر میں ہوں گے اور اگر ہم پانچ سی دس سال میں جنہ رہے ٹھیک مر جائے تو سواب جاریہ بن جائیں گی وہ لائبراری لوگ پڑھتے رہیں گے اور فائدہ اٹھاتے رہیں گے ہر مہینے جتنی تنخہ ہے آپ کی اس تنخہ میں سے ایک حصہ نکال لیجئے کہ اتنے کی کتابیں گھر لے جانا ہی ہے اس کے وغیر اپنے وہ گھر جانا ہی نہیں ہے تیڈیس ہوتا ہے ویسا تیڈیس سمجھے اپنے پیس میری تنخہ دس ہزار ہے تو ایک دو سو تین سو کتاب تو میں گھر لے کے ہی جاؤں گا اور الحمدللہ اہدربادی لوگوں کو مغانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ علاقے ایسے جہاں کتاب و سنت کے مطابق کتابی ہی نہیں ملتی بچارے کہاں کہاں سے فون کر کر کے مانگاتے ہیں تو تیہ کر لیا کہ ایک کتاب دو چار پانچ سو کا فکس ہے اتنے میں جتنی آتی تو اپتنٹک بوس گھر لے جاؤں گا ہر مہینے دو تین کتابیں اگر جو رقم آپ کو اللہ نے دی ہے جتنا آپ کی محل و دولت ہے اس کے حساب سے الگ لگ لوگوں کی الگ لگ طاقت اور استاد ہوتی ہے ہر مہینے کچھ نہ کر لے جاؤں گا مہینے بھر میں ریڈ بھی ہوتے رہیں گی گھر والے پڑھیں گے پڑھوسی پڑھیں گے ایک دو ہر سال میں بارہ کتابیں جمع ہوں گی اللہ نے زیادہ جاتا چوبیس کتابیں جمع ہوں گی دس سال کے اندر ایک سو بیس سے لے کر دو سو دہ سو تین سو کتابیں ہوں گی دنیا میں رہے یا چلی بھی جائے وہ لائے داری سواف جاریہ بن کے آپ کے لئے رہتی ہے تو سپیشل ایکسپینس کی بھی ضرورت نہیں ضروری کتابوں سے چالو کیجئے اور معاملے کو آگے بڑھائیے کتنی افسوس کی بات ہے کہ اگر نماز میں ہم نے ایک رکعت زیادہ پڑھ لی ایک رکعت کم پڑھ لی ایک رکم چھوٹ گیا تو ہم پریشانے پورا وقت ہوئی نہیں ہوئی چلو ڈبل ریپیٹ کر لیتا ہوں بطلب گھر میں کتاب نہیں ہے جا جا کے ایک کھوڑ لی سجد سو کا طریقہ کیا ہے میں نے یہ چھوڑ دیا دیکھیں علماء سے رابطہ تو ہونا چاہیے لیکن ہر بار تو آپ کر نہیں سکتے تحجد میں غلطی ہو تو رابطہ تو نہیں کر پائیں کچھ نہ کچھ تو ہو ہمارے پاس بھی گیا کھولا شیل فر نکال کچھ نہ کچھ سمپل چیزیں وہ تو ہونا چاہیے روزے میں کچھ کھا لیا پورا دن ہو دا شک میں ہوا نہیں ہوا امی بول رہا ہو گیا چاچی بول رہا نہیں ہوا پپا نے بولے ہو گیا خالو بول رہا نہیں ہوا فلاں بول رہا ہو گیا نہیں ہوا میں کھالے تہر کھانا جاندو یہ مسئلے میں اتنا سمپل ہے روزوں کے مسائلے کتاب دھر میں ہوتی آتا ہو پلتا آتا کہ جان مجھ کے کھانے سے توٹا لیکن ہاں غلطی سے کھالے ہاں نہیں توٹا اللہ نے کھلا دیا تو اچھا ہو گیا ہم دلو کوئی مسئلہ نہیں سکتے کیونکہ غلطی سے اگر کوئی انسان کھالے اللہ نے تقدر میں لکھا تو کھالی اپنا ریسوس میں یہ ایشو نہیں ہو گیا مسئلہ اتمنان کے ساتھ روزہ مکمل کر رہا ہے بیسک کتابیں نہیں ہیں حالت یہ کہ اگر کتابوں کا بولا جائے تو ادھار لے کر پڑتے ہیں کتابیں جبکہ انجینیرینگ کی میڈیسن کی آئی ٹی کی مینیجمنٹ کی کوئی کتاب ادھار نہیں لیتا ہے بھائی تمہارے بچے کی میگو دے دو لیکن حالت یہ تمہیں تفصیل لینے ابنے کسیر پورے محلے میں لانے لیں سر وہ آپ کی ابنے کسیر میں پڑ رہا ہوں سر آپ بات نے پڑی حجر دیکھا وہ کتنا پڑھوں لے جا کر لائیے دیجئے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا اللہ نے طاقت دیستہ دی پچیز آر کا ہینڈ سٹ ہے اور دو ہزار کی تفصیل لینا ملتا ہنگ پر کارٹے کھڑ ہو جاتے سمجھے دو ہزار تفصیل سمجھے آپ یہ دو ہزار کس لئے انویسٹ کر رہے ہیں آپ اس کا فائدہ کیا ہے سمجھے آپ پہ چھوٹ کسی لائبری کیوں نہ ہو خائم کیجئے یاد رکھے کتابیں لائیے دیکھیں پھر اس کا کیسا فائدہ ہوتا ہے اس دنیا میں اور انشاءاللہ آخرت میں